پاکستان کا ایوان بالا ملک میں جمہوری اور انتخابی عمل کو ڈی ریل کرنے پر تل گیا سینیٹ میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی گئی سینیٹر ڈلاور خان نے الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد ایوان میں پیش کی قرارداد میں کہا گیا کہ اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے اس لیے ان علاقوں کی الیکشن عمل میں شرکت مشکل ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں سیاسی رہنماؤں اور سیکریوٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں جبکہ کچھ سیاسی رہنماؤں کو تھریٹس بھی ملے ہیں دو صوبوں میں دہشت گردی کی کاروائیاں جاری ہیں محکمہ سہت ایک بار پھر کرونا وبا کے پھیلنے کا اندیاد دے رہا ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار محول فراہم کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن شیڈیول مرتل کر کے سازگار محول کے بعد شیڈیول جاری کرے قرارداد پیش کیے جانے کے وقت ایوان بالا میں صرف چودہ ارکان موجود تھے دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ سینیٹ قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں اس کا شیڈیول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈیول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے متعزاد بیانات اور سرکاری اقدامات کے باعث عام شہری الیکشن سے متعلق تزبزب کا شکار ہو گئے بے یقینی کی فضا میں ووٹرز کی جانب سے درست فیصلوں کا امکان مسدود ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے